اسلام علیکم ڈیئر سٹوئنٹس آج کس لیکچر میں آپ کو اوزون ڈیپلیشن اوزون اینڈ اوزون ہول کے بارے میں بتایا جائے گا اور ساتھی ساتھ کلورو فلورو کاربنز کا کیا رول ہے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹس مووووٹو ورڈ لائٹ بورڈ جیٹیل سٹوئنٹس تو آج ہم پڑھیں گے why is ozone depleting یعنی آج کے کونسپ میں اوزون کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے سو اس کا جو question بن سکتا ہے پہلے وہ ڈسکس کر لیں why is ozone depleting اوزون ڈیپلیٹ کیوں ہو رہی ہے what will happen when ozone concentration ڈیکریز جب وہ ڈیکریز ہوگی تب کیا ہوگا سو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کو آج ہم دیکھیں گے سو سب سے پہلے سٹوئنٹس اوزون کے بارے میں آپ کچھ بیسک انفرمیشن جان لے کہ اوزون ہے کیا اوزون جو ہیں سٹوئنٹس الوٹروپک فارم ہے اوکسیجن کی اب الوٹروپس کیا ہوتے ہیں یہ بات آپ کو already first year میں ہم نے اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی کہ ایک ہی کیمیکل کی بہروپیت یعنی اس کا ہم شکل کیمیکل بہروپیت سو اس کو ہم الوٹروپ بولتے ہیں سو اوزون کا فارمولہ آپ سب جانتے ہیں او تھری ہوتا ہے جو کہ اوکسیجن کی بہروپیت ہے یعنی الوٹروپک فارم ہے سٹوئنٹس سیکنڈ پوائنٹ ہے لو بولنگ یعنی گیس ہے تو ڈیفینیٹل لو بولنگ ہوگا اور یہ سمال کنسنٹریشن میں ملے گا آپ کو اٹموسپیر میں سٹوئنٹس اوزون کی کنسنٹریشن کا جو یونٹ ہے وہ ڈاپسن ہے سو اوورہیڈ اوزون یعنی ارث کے اوورہیڈ جو اوزون ہے وہ 350 ڈاپسن ہے آپ کو یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اوورہیڈ اوزون کی کونٹیٹی بتائیے سو اب بتائیں گے 350 ڈاپسن ڈاپسن اگین کنسنٹریشن کا یونٹ ہے جس میں ہم اوزون کو میر کرتے ہیں جیس ٹوئنٹس اب ہم اس کی نا فورمیشن دیکھتے ہیں یعنی اس کی تیاری یہ تیار کیسے ہوتی ہے اوزون تو سٹوئنٹس اوزون کے لیے سو ہوتا کیا ہے کہ اوکسیجن کا بانڈ ٹوٹتا ہے اور اوکسیجن کا بانڈ ٹوٹنے کے بعد اوکسیجن ڈائے اٹومک سے مونو اٹومک یعنی اس کی ایٹمز الگلگ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اوکسیجن جو اٹومک فارم میں ہے یہ مولیکل در اوکسیجن سے رییکٹ کرتا ہے and they will convert into O3 and O3 وہی ہے اوزون اب یہ تھرٹیکل بات ہے کہ انوائرمنٹ میں اوزون بنی کیسے ہوگی سو یہ تھرٹیکل بات ہے کہ ہوا میں موجود پہلے سے اوکسیجن اس پروسس کو فولو کر کے اوزون میں کنورٹ ہو گئی اب یہ ایک تھرٹیکل بات ہے اس کا کوئی ایکسپریمنٹل پروو نہیں ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اوکسیجن کو اوزون میں کنورٹ ہونے کے لیے ریکوائرڈ ہے اٹھ ریکوائرڈ اینرڈی کیونکہ باند تب ہی ٹوٹے گا جب انرڈی ہوگی انرڈی ہوگی تو باند ٹوٹے گا اور آگئے یہ پروسس چلے گا سو یہ ہمارے پاس ایکویٹر ہے ایکویٹر سٹوڈنٹس ایکویٹر جو ہے میکسیمم سنلائٹ کا جو ایکسپوریر ہے وہ ایکویٹر پہ ہوتے ایکویٹر کے اطراف میں جو علاقہ ہے like this one and this one this portion is called tropical region tropical region tropical region پاکستان tropical region میں country ہے tropical region country ہے یعنی tropical region وہ ہوتے ہیں جن میں موسم تبدیل ہوتے ہیں آپ گرمی بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ سردی بھی دیکھتے ہیں یہ tropical region یہ ایکویٹر کے قریب علاقے ہیں سو یہ بھی tropical region ہے سرنٹس اب tropical region ایکویٹر کے بلکل پاس ہوتے ہیں اب ایکویٹر سے اوپر اور نیچے جہاں پہ definitely sun light کا ایکسپوریر کم ہے ایکسپوریر کم ہونے کی وجہ سے وہ علاقے میں تھنڈ ہے اور اس تھنڈ کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے وہ برف میں ڈکا ہوا ہے سو ہم انہیں پولز بھی بولتے ہیں like اگر یہ دیکھیں تو یہ north pole ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اور یہ south pole سٹوئنٹ south pole کے قریب ایک علاقہ ہے بڑا ہی مشہور انٹارٹک یہ ایک continent ہے یعنی بریازم ہے اور یہاں پہ جو اس کے آس پاس جو دریا ہے ہم اس کو یا جو سمندر اس کے آس پاس لگتا ہم اس کو انٹارٹک اوشن بھی بولتے ہیں اور یہاں پہ برف علاقہ ہے ہم اس کو انٹارٹک continent بھی بولتے ہیں یہ ساؤتھ پول کے قریب ہے میں نے اس لئے mention کیا کیونکہ آگے اس کے relevant کچھ information ہیں وہ آپ سے share کرنی ہے جو ہمارے پاس پول ہیں ساؤتھ پول اور نورتھ پول جنہیں ہم پولر کیپس بھی کہہ چکے ہیں یہ میں نے first lecture میں آپ کو بتایا تھا they also called polar caps in polar caps میں تھنڈکیوں ہیں وہ ہی پتہ چل گیا اب ایسا ہے کہ ایکویٹر پہ بات کرتے ہیں ایکویٹر پہ سن لائٹ ڈریکٹ ڈریکٹ سن لائٹ کا مطلب ہے کہ ایکویٹر پہ جو ہمارے پاس اس ایریا میں جو آکسیجن ہے وہ اس پروسیس میں سے گزرے گی اور اس پروسیس میں سے گزرنے کے بعد کیا اوزون یعنی کہ اس ایریا میں جو آکسیجن ہے وہ ریکوائیڈ انرجی سن میں سے یوٹیلائز کرے گی اور بانڈ ٹوٹے گا ہیں وہ ٹروپیکل ریجن ہے ایٹ ٹروپیکل ریجن تو ٹروپیکل ریجن پہ اب یہ ریکشن میں نے بولا یہ ہوتا ہے اب ٹروپیکل ریجن پہ ٹروپیکل اوزون فارمد ہوگی اوزون بنے گی اور اس کے بعد یہ کیا کرے گی چونکہ جب ٹروپیکل ریجن پہ اوزون بنے یہ اوزون کی لیئر ہے جی سٹوئنٹس آئی ہوپ کہ یہ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے یہ اوزون کی لیئر ہے سمجھانے کے لیے میں اس طرح بنا رہا رہا ہوں اس کی جو میکسیمم کنسی انیشیل بنے گی وہ دیفینیٹ میں نے بولا ٹروپیکل جہاں سنلائٹ نہیں پہنچ رہی like polar regions these are polar regions polar regions so اب یہاں سے Tropical regions پہ جیسے اوزون بنے گی تو یہ ڈیفیوز کرے گی through polar regions so we can say that یہ پولر region پہ یہ gas اوزون جو ہے یہ ڈیفیوز کرتی جائے جی اس طرح سے یہاں پر بھی ہم بنائیں گے so یہ polar region کی طرف gas ڈیفیوز کر جی اب سنلائٹس یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں polar regions پہ جو concentration ہے اوزون کی وہ tropical region سے زیادہ ہے so اس کے میں اس area پہ اوزون کی concentration زیادہ تھوڑی شو کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اوزون جو ہے وہ اس area میں زیادہ ہوگی جہاں sunlight direct آئے گی so ایک تو یہاں sunlight direct آتی بھی نہیں ہے اوزون کی یہاں پہ thickness جو ہے وہ زیادہ ہے so یہ میں نے polar region کے قریب اوزون کو ذرا thickened زیادہ heavy بنایا اب strength اب ہم دیکھیں گے tropical region پہ ایم سی کیوں آئے گا tropical region پہ اوزون کی جو concentration ہے concentration of اوزون وہ strength کیا ہے less اور polar regions میں جو concentration of اوزون ہے سی وہ کیا ہے more جو concentration of اوزون ہے وہ کیا ہے more so more concentration of اوزون جی ایم سی کیوں آ سکتا ہے جی دی اوزون تو یہ میں نے آپ کو formation پڑھائی اب ہم location یعنی کہ اوزون کی location دیکھتے ہیں location of اوزون of اوزون اوزون locate کہاں کرتی ہے دی اس ٹوینٹ سے بات اب اچھی طرح پڑ چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اٹمو سپیر کا جو پرس ٹویلو کلومیٹر ہے پرس ٹویلو کلومیٹر اور کچھ بکس میں تو میں نے بولا ٹویلو کلومیٹر بھی ہے اور کچھ بکس پہ ٹوانٹی کلومیٹر بھی ہے اب یہ ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں آپ کی بکس جو منشان اس کو یوز کر سکتے ہیں سو جو ٹیکس بک اس پہ تو ٹویلو کلومیٹر ہے سو ٹویلو کلومیٹر والا جو ریجن ہے وہ ٹروپو سپیر کلاتا ہے ٹروپو ٹروپو سپیر سٹرونٹ 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 اس کے بعد نیکس ریجن جو سٹارٹ ہوتا ہے ٹروپو سپیر کے بعد جو نیکس ریجن سٹارٹ ہوتا ہے which is called سٹریٹو سپیر سٹرونٹ سٹریٹو سپیر آگے چلتا ہے تقریبا کوئی پچاس کلومیٹر تک چلتا ہے سو اب پروپو سپیر جہاں ختم ہوتا اور سٹریٹو سپیر جہاں ختم ہوتا اس کے in between تقریبا پچیس کلومیٹر سے جو ایریا ہے سٹیٹو سپیر پچاس کلومیٹر پہ جا گے ختم ہوتی تو اس پچیس کلومیٹر سے نہیں زمین سے پچیس کلومیٹر اوپر اور تیس کلومیٹر تک جو ایک ایریا ہے اس میں اوزون کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے سو وہ جو ہیویلی لوڈڈ کنسنٹریٹیڈ ویڈ اوزون ایریا ہے اس ایریا کو ہی تو ہم نام دیتے ہیں سٹوئنٹس اوزون لیئر کا اوزون لیئر کا نام دیتے ہیں لیکن وہ اوزون لیئر نہیں ہے کیونکہ وہ بہت تھوڑی کنسنٹریشن میں ہے اوزون لیئر کو اگر کو ڈیفائن کرنا ہے اس میں ایک لیئر ملے گی گیس کی اور وہ سپیسیفیکلی گیس کون سی ہوگی اوزون او 3 جو کیلو ٹراب اوکسیجن کا اس لیئر میں جو اوزون کی کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیئر کو ہم اوزون لیئر کا نام دیں گے اور اس کا جو لوکیشن ہے سٹیٹو سپیر تو ہم لگتے ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے سٹریٹو سپیر اور سٹیٹو سپیر میں بھی 25 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر تک اس کا جو کنسنٹریشن وہ بہت زیادہ ہے سٹیٹو ہم اس کو بات کرتے آئیز ایز 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 سٹیٹو سپیر میں ہم اس کو ٹروپو سپیر اوزون بھی کہتے ہیں ٹروپو سپیر اوزون ٹروپو سپیر اوزون ایز ایز کو ڈیمیج کرتی ہے ایگریویڈ ایگریویڈ کا مطلب زیادہ بڑھانا ایز 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 ایلاسٹی سٹیٹی ایز لنگز لنگز یعنی سانس لینے کے لئے جو ہم فیپڑوں کا استعمال کرتے ہوں اس کے الاسٹیسٹی میں کمی آتی ہے کفنگ چس دس کمفرٹ ہامفل ٹو پلانٹس ایگریویڈ 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 دیوریبیلیٹی اس کے لئے پینڈز پہ بھی ایگریویڈ کرتی ہے اور ان کے فنکشن کیا ہے اوزون کا اوزون کا فنکشن ہم دیکھ لیتے ہیں فنکشن آف اوزون یہ بات میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ سن چکے ہائیڈروجن کا بنا ہوا ہے تو اس میں ہائیڈروجن سپیکٹرم کے تھو الیکٹرومیگنیٹک ویویڈ نکلیں گی جس میں کافی ہامفل ویویڈ اب ان ویویڈ کو اگر ارث پہ ان کا اگر ڈریکٹ اکسپوئیر ہوگا تو ارث پہ لائف پوسیبل ہی نہیں ہے ہائیلی ہائیلی انرجیٹک ویویڈ یہ چیزوں کو کل کر دیں گی سو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ ارث تک سن لائٹ پہنچنے کے لیے پہلے اس کی فلٹریشن کا پروسس ہوگا تو ہوتا اوزون ایبزاپ کرتی ہے اور یہ بانڈ ٹوٹتا ہے جیسی اسٹوئنٹ سے بانڈ ٹوٹتا ہے تو بانڈ ٹوٹنے کے بعد یہ ظاہر سی بات ہے یہ بانڈ ٹوٹے گا تو یہ الیکٹرون اس الیکٹرون کے ساتھ ملیں گے اور او ٹو اکسیجن اور ساتھ میں مونو اوزون کا الگ ہو گیا ڈی اوزون 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 جیسے یہ پروسس یہاں پہ ہوتا ہے تو اس عمل کو بولتے ہیں دی کمپوزیشن اوزون دی کمپوزیشن اوزون 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 ڈی کمپوز ہونے کے بعد اس ریجن سے ڈی فیوز کر جاتی ہے through a tropical region to from polar region کی طرف ان polar region پہ جاتی نہیں ہے لیکن تھوڑا tropical region سے دور چلے جاتی یعنی وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے وہاں پہ سٹوئن یہ ری 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 ایکٹ کرتی ہیں گیس 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 ری فورمیشن ری کمپوزیشن کے بعد ری فورمیشن ری سائیکلن آف اوزون سٹوئنٹس اس طرح سے جس رفتار سے اوزون بریک اورین اسی رفتار سے بان رہی ہے تو یہ میکنیزم چلتا جا رہا ہے اور لائٹ ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم سٹیبلیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اب یہ تو تھی نیچرل فینومینا جو کہ ہونا تھا جس سٹوئنٹس اب یہاں سے اب ذرا اس چیز کو دیکھ لیجئے یہ جو ایبزاربڈ ریڈییشن یہ کون سی ہیں یہ سٹوئنٹس الٹرا ویلٹ ہیں کیونکہ اس سے پیچھے ایکس ریز گیمہ ریز اور کاسمک ریز پچھلی لیئرز میں ایبزارب ہو چکی ہیں اب یہاں پہ الٹرا ویلٹ ریڈییشن یہ ایبزارب کرے گا سو باقی کی ویزیبل ریز جو ہیں وہ آگے ٹرانسپٹ کر جیں گی جو ارث تک پہنچیں گے اور اس کا فینومینا بھی آپ کو سمجھایا ہوئے سٹوئنٹس یہ تو تھا اوزون کا نارمل پروسیجر کس طرح سے اوزون جو ہے وہ ریز کو فیلٹر کرتا ہے اب یہاں پہ ہم اس کی ہائیڈنگ بنائیں گے فنکشن فنکشن او اوزون سٹوئنٹس اب ہم ٹیمپریچر ویرییشن دیکھیں گے اوزون کی لیئر سے ٹرپو سپیر تاگینی سٹیٹوس فیر میں ٹیمپریچر ویرییشن کیا ہے ٹیمپریچر ویرییشن سٹوئنٹس ٹیمپریچر ویرییشن میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹرپو سپیر کی بات کریں گے ٹرپو سپیر سٹوئنٹس جو ٹرپو سپیر ہے وہاں پہ جو ارث کا ٹیمپریچر ہے وہ سیونٹین ڈگری کچھ بکس میں ٹیمپری ڈگری بھی مینشن ہے سو یہ میریمم ٹیمپریچر ٹیمپریچر ٹیمپری 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 یہ ٹرپو سپیر کا ٹیمپریچر ہوتا سو جیسے جیسے سٹوئنٹس ٹرپو سپیر سے آپ اپورڈ موف کریں تو آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ ٹرپو سپیر میں موف کریں کنسنٹریشن آف گیسز انیشل ٹرپو سپیر میں سٹوئنٹس آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ زیادہ ہیں جیسے جیسے آپ ٹرپو سپیر میں آگے موف کروگے کنسنٹریشن آف گیسز جو ٹرپو سپیر کی گیسز جن میں مینلی کاربن ڈائیک سائیڈ ہے مویسٹر ہے اس کے اندر جو گیسیس پارم کے اندر ہے اس کے علاوہ نائٹروجن ہے سٹوئنٹس آکسیجن ہے جیسے جیسے آپ اوپر موف کرتے جاؤگے سو کنسنٹریشن گیسز کی کام ہوتی جائے گی سٹوئنٹس یہ وہی کنسنٹریشن ہے جو کیا کرتی ہے آپ کے سن سے آنے والی جو سن لائٹ ہے جو ارث تک پہنچتی ہے ارث اس میں سے کیا کرتا ہے وزیبل لائٹ کو ایبزورب کر لیتا ہے اور واپسی واپسی جو ہے وہ کن کی ہوتی ہے ریڈیو وی 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 شروع شروع میں چونکہ ٹروپوس وی میں کنسنٹریشن آف گیسز سٹوئنٹس کیا ہیں زیادہ ہیں تو یہاں وہ ریڈیو وی 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 سو ہوگا کیا جیسے جیسے آپ آگے موو آگے کنسنٹریشن آف گیسز کے کم ہونے سے ایبزorption کم تیمپریچر گرے گا اور تیمپریچر سٹوئنٹس ٹروپوس وی کے ختم ہونے پہ مائنس ففٹی سکس ڈگری تک گر جاتا ہے یعنی ستنا ڈگری سے شروع ہوتا ہے اور مائنس ففٹی سکس ڈگری تک گر جاتا ہے سٹوئنٹس ٹروپوس پیر کے بعد جو لیئر سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہے سٹرائٹو سپیر سٹرائٹو سپیر سٹرائٹو سٹرائٹو سپیر میں آپ جانتے ہیں کہ سٹرائٹو سپیر میں اوزون ڈیویلپ ہوتی ہے اوزون پائی جاتی ہے وہاں پہ سو اوزون جو ہے آپ جب یہاں پہ ایبزوب ہو جائیں گی اور ظاہر سی بات ہے اینڈو تھرمک کے بعد وہ ہی پروسس ایگزو تھرمک بھی ہوگا ہیٹ کو ریلیز بھی کرے گا سو اب کیا ہوگا سٹرائٹو سپیر میں چونکہ ریڈیئیشن کو ایبزوب کیا جا رہا ہے تیمپریچر دوبارہ سے ریز کرے گا سٹرائٹو سپیر میں اوزون چونکہ ریڈیشن کو ایبزوب کر رہا ہے سو تیمپریچر دوبارہ سے ریز کرے گا اور ایڈ دی اینڈ سٹرائٹو سپیر سٹرائٹو سپیر کے ختم ہونے پہ ٹیمپریچر مائنس دو ڈگری تک واپس چل جائے گا گیا سو تیمپریچر مائنس فیفٹی سکس ڈگری تک گیا اور بڑھنے کے بعد کہاں پہ آگے سٹرائٹو مائنس ٹو ڈگری پہ یہ جس میں نے آپ کو ایک گرافی گراف نہیں بنایا بتانے کے لئے پہلے تیمپریچر گرتا اور پھر بڑھتا ہے یہ سٹرائٹو تیمپریچر ویرییشن بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا یہ آپ کو شورٹ پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اوزون ہول اوزون ہول سے کیا مراد سٹرائٹو اوزون ہول اس کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ کو ونڈ مکس فینومینا سمجھ رہا ہے ونڈ مکس ونڈ بلو سلیبر سپننگ ہے لیکن اوزون ہول سمجھنے کے لئے ضروری ہے سٹرائٹو یاد رکھے گا کہ ایکویٹر یا ٹروپیکل ریجن یہ وہ ریجن ہیں جو ہوت ریجن ہیں ہوت ریجن ہیں یعنی یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے سو اس ریجن میں جو ائر ہے وہ گرم رہے گی سو ہم یہاں پہ لکھیں گے ہوت ائر اس ریجن میں جو ہوا ہے اس ریجن میں جو ہوا ہے سو گرم ہے سو وہ گرم ہوا آپ کو پتا ہے کیوں ہے ڈریکٹ سن لائٹ یہاں پہ آ رہی ہے سو اب یہ جو گرم ہوا ہے اس میں انرجی زیادہ ہے ہائی انرجی اب ہوتا کیا ہے سٹونٹ یہ ہائی انرجی جو ہارٹ ائر یہ موف کرے گی ان ریجن کی طرف جو کہ پولز کی طرف ہیں کیونکہ وہاں تھندک زیادہ ہے اور خاص طور پہ یہ عمل جو ہے یہ نومبر سے سپٹمبر کے دوران بہت سگنیفیکنٹ ہے سٹونٹ اب نومبر اور سپٹمبر کے دوران کیا ہوتا ہے کہ جو ٹروپیکل ریجن ہیں ان میں ہیٹ زیادہ ہوتی یعنی موسم گرم ہوتا ہے اور جو پولز ہیں وہاں پہ ان دنوں میں یعنی نومبر سپٹمبر میں تھند بہت زیادہ ہے سو ونمکس کونسپٹ کے مطابق ہوت ریجن سے پھر وہ ہوت ایئر انرجی ٹرانسفر کرتی یعنی موو کرتی ہے گیس کے مولیکیل ایئر کے مولیکیل موو کرتے ہیں پھرم ٹروپیکل ریجن ٹو پولر ریجن سٹوان سپو پولر ریجن سپے موو کرتے ہیں تو یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ٹروپیکل ریجن ہیں ان کنٹریز نے کلورو فلورو کاربن رول آف سی ایف سی ایس ان ڈس ٹروائنگ ڈس ٹروائنگ اوزون اوزون کو تباہ کرنے میں کلورو فلورو کاربن کا گردار سٹوانٹس اب کلورو فلورو کاربن میں سب سے پہلے سمجھ لیں کلورو فلورو کاربن کا فرمولا کیا ہوتا لائک سی ایف سی ایل 3 یہ کلورو فلورو کاربن ہے اب کلورو فلورو کاربن کا جو سورس ہے وہ ریفریجرائٹنگ ایجنٹ یوز ہوتا ہے یہ ریفریجرائشن میں اور اس کے علاوہ ایر کنڈیشن میں اور ایرسول سپریز میں اب یہ کلورو فلورو کاربن ہوتا ہے اب یہ کلورو سٹیٹو سپیر تک پہنچتا ہے تو سٹیٹو سپیر میں جا کے کیا کرتا ہے یہ بھی اوزون کے ساتھ اوزون کے ساتھ الٹرا ویلٹ ریز کو ایبزورب کرتا ہے جس سے اس کا cf cl2 یعنی ایک کلورین مولیکیول ریڈیکل کی فارم میں الگ ہو جاتا ہے اب سٹوئنٹ فلورین کا بانڈ سٹرانگ ہوتا تو کاربن کلورین کا بانڈ سن لائٹ میں سے الٹرا ویلٹ کی ویسے ٹوٹ جاتا ہے اب یہ جو کلورین ریڈیکل ہے نا یہ آگے اوزون کے ساتھ سٹوئنٹ کیا کرتا ہے رییکٹ کرتا ہے اور clo بناتا ہے یہاں پہ دو دفعہ سامنے آتے ہیں اور ان کے آپس پہ مل کر اکسیجن اور یہ دوبارہ سے ریڈیکلز دوبارہ سے ریڈی ہیں کس کے ساتھ رییکٹ کرنے کے لئے اوزون کے ساتھ رییکٹ کرنے کے لئے اب میں تھوڑا سا اس رییکشن کو درہ بتانا چاہتا ہوں اس کے لئے مجھے یہاں پہ میں درہ سپیس یوز کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس سی ال ڈاٹ ہے اور یہ اوزون کا ایک مولیکیول ہے اب اس کے سامنے ایک اور اوزون کا مولیکیول ہوگا اور اس کے سامنے ایک اور اوزون کا مولیکیول ہوگا سٹوانٹ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ سی اور اوپر ایک اور اوکسیجن اب یہ جو اوکسیجن ہے اس کا بون ٹوٹ ک لورین سے بن چکا ہے اب یہ جو اوکسیجن ہے یہ ریper کرے گا اس والے اوکسیجن سے سو جب یہ اوکسیجن اس والے اوکسیجن سے ریper کرے گا تو اگین اس کے اوپر والا اکسیجن ہے وہ اس سے بانڈ ٹوڑ چکا ہے اب یہ والا اکسیجن اس والے اکسیجن سے ریاکٹ کرے گا تو سٹوئنٹس اس طرح سے یہ چین سٹارٹ ہو گئی ہے اور چین سٹارٹ ہونے میں ہو کہہ رہا ہے کہ اوزون کے مولیکیول جو ہیں وہ ڈسٹوئی ہو رہے ہیں اچھا جب یہ چین بہت لمبی ہوتی ہے تو ان کے ٹرمینلز ٹوٹ جاتے ہیں ٹرمینلز ٹوٹنے پہ کیا ہوتا ہے سٹوئنٹس سی ایلو بنتا ہے اور ساتھ اس میں کونسی گیس ریلیز ہوتی ہے اکسیجن 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 یہ ریلیز ہو جاتی ہے سو اگر آپ دیکھیں تو یہ سی ایلو اکسیجن سو سٹوئنٹس اب جب اکسیجن بنے گا نا یہاں پہ تو کچھ مونو اٹومک اکسیجن بھی یہاں پہ بنتے ہیں اور وہ اس اکسیجن کے ساتھ مل کر او ٹو بناتے ہیں اور دوبارہ یہ سی ایل ازاد ہو جاتا ہے سو اس طرح سی ایل ریڈیکل بھی بن سکتا ہے اور اس سو کلورو فلورو کاربنس کا کیا رول ہے وہ تو میں نے بتا دیا اب ذرا دوبارہ آجے اوزون ہول کیا ہے سٹونٹس اب چکہ ان ایریاز میں جو ایریاز ٹروپیکل ایجنز میں ہیں ان ایریاز میں کلورو فلورو کاربن کا بہت زیادہ یوس ہونا شروع ہو گیا یہ بات ہے ان نائنٹین ایٹیز کی ان کی اندر یہاں لکھ بھی دیتے ہیں ان نائنٹین ایٹیز کے اندر چکہ اتنا زیادہ اویلنس نہیں تھی لوگوں کو سو ایکسیسیو یوز آف کلورو فلورو کاربن کی وجہ سے جب ہاٹ ایئر کے اندر کلورو فلورو کاربن آتے تو وہ بھی ونڈ بلو یعنی کہ ہاٹ ایئر سے کولڈ ایئر کی طرف سپسیفیکلی ان نومبر سپتمبر کے مہینوں میں وہ بھی ٹرانسپورٹ کر جاتے پہنچ جاتے وہاں پہ کلورو فلورو کاربن اور وہاں پہ کلورو فلورو کاربن پہنچ کے کیا کرتے اوزون کو ڈکے کرنا شروع کرتے کلورو فلورو کاربن پولر ریجن پہ پہنچ کے اوزون کو ڈکے کرنا شروع کرتے جیسے جیسے اوزون یہاں سے ڈکے ہوتی گئی لیٹس اے میں یہاں سے اوزون کو ڈکے کر رہا ہوں پہنچے کیسے میں نے بولا کہ ٹرپیکل ریجن میں گرمی زیادہ ہے ونڈ بلو جب کرے گی ٹوورڈ نورت ٹوورڈ ساؤت پول فرم ٹرپیکل ریجن ٹو پولر ریجن سو کلورو فلورو کاربن بھی جائیں گے اور وہاں جاکے کیا کریں گے 4 آن کو ڈکمپوز کرنا شروع کریں گے جیسے جیسے اوزون کو ڈکمپوز کرنا شروع کریں گے وہاں سے ڈپلیت ہونا شروع ہو جائے گی جیسے ہی آزون ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم نے انٹارٹک اوشن پہ یعنی انٹارٹک کا جو کانٹیننٹ تھا اوشن بھی ہے وہاں پہ سو وہاں پہ ہم نے ایک پراپر 50% ڈیپلیشن میں جا چکا یا 50% ڈیپلیٹنگ میں جا چکا ہول دیکھا جو کہ اب چونکہ ہم نے کلورو فلورو کاربنز کا آلٹرنیٹ یوز کر لیا ہے تو کلورو فلورو کاربنز آس پاس کے علاقوں میں کم ہونے کی وجہ سے اب یہ اوزون ہیل کر رہی ہے اور یہ اوزون کا ہول کافی حد تک کور ہو چکا ہے لیکن ان نائنٹین ایٹیز سپیسیفکلی ان نومبر سبتمبر یہ فینامینا ہوتا ہے سو اس کو ہم کیا نام دیں گے سٹورنٹس اوزون ہول کا نام دیں گے سو وٹ ایس اوزون ہول تو آپ کو میں نے اچھے سے ایک سپلین کر دیا کہ سپیسیفکلی انٹارٹک پورشن میں پولر اچھا اب ذہن میں آئے رہا سر یہاں پر بھی یہ کچھ جگہوں پہ ڈپلیشن دیکھی گئی لیکن سپیسیفکلی ان ایریاز میں زیادہ دیکھی گئی اس کی کچھ سانٹیفک ریزنز جو ریسرچ میں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ انٹارٹک پورشن کے آس پاس جو ٹروپیکل ریزنز تھے وہاں پہ کلورو فلورو کاربن کی جو ریلیزڈ اماؤنٹ تھی وہ زیادہ تھی اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ ایفیکٹ دیکھا گیا سو سٹورنٹس اوزون ہول سے مراد کیا ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا سو اگر آپ لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کرو تو آج کے لیکچر میں اوزون کیا ہے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا اس کی فورمیشن پڑھی اس اپلوٹنٹ پڑھا لوکیشن اس کی دیکھی اچھا اب یہاں پہ میں لیکچر ختم کرتے وقت آپ کو ایک سوال دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو لیکچر سکسٹین پوائنٹ ٹو کے اندر کہ اوزون جو لیئر ہے یہ نیلا آسمان جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اوزون لیئر کی وجہ سے نظر آتا ہے ویزیبل لائٹ کے اندر جس کے اندر سیون کلر ہوتے ہیں سٹوئنٹس کون کون سے وائلٹ، انڈیگو، بلو گرین، ییلو، اورنج، ریڈ سو اس میں سے بلو کلر جو تھا نا وہ اوزون میں ڈسپرس ہو گیا سو اوزون میں یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ اوزون میں ڈسپرس ہو جاتا ہے سٹوئنٹس بلو کلر ڈسپرس ہونے سے یہ جو سارا اوزون کا لیئر ہے جہاں جہاں آپ کو اوزون لیئر نظر آئے گی وہ بلو کلر کا ایریا نظر آئے گا شرط یہ ہے کہ اس لیئر میں سے سن لائٹ پاس ہوگی تب وہ بلو نظر آئے گی رات کے ٹائم چونکہ سن لائٹ نہیں پاس ہوتی اوزون میں سے سو اوزون بھی پھر بلو نظر نہیں آتی کلرڈ نظر نہیں آتی اب سٹوئنٹس اگر آپ لیئر کو کروس کریں گے تب سورج کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی نیلا آسمان نظر نہیں آئے گا آگے سارے کا سارا آپ کو بلیک سپیس نظر آئے گی ای ریلی ہوپ سٹوئنٹس کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آگئے کہ نیلا آسمان کا کیا کونسپٹ ہے اوزون کا ہماری لائف میں کیا رول ہے سٹوئنٹس قوز ایم سی کیوز کے لیے ہم وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں سو اس قوز ایم سی کیو میں آپ کو پتا ہے آپ کو پیٹرن پتا چل گیا ہے شروع سے ہم لوگ دو چار لیکچرز کے بعد اس طرح کا قوز ارینج کرتے ہیں جس میں پریویس ٹاپک کو بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے سو اوزون ایز موسٹلی پروڈیوز ان ڈیسٹوئنٹس آپ نے آج ایم سی کیو پڑھا ہے کہ اوزون زیادہ تر کہاں پروڈیوز ہوتا ہے نورت پولر ریجن ٹراپیکل ریجن ساؤتھ پولر ریجن تھرموسپیئر اوزون او ایٹموسپیئر ٹراپیکل ریجن رائٹ آنسر ہے آپ نے پڑھا ٹراپیکل ریجن میں اوزون پروڈیوز ہوتا ہے اور موو کرتا ہے پولر ریجن کی طرف ساؤتھ پولر ریجن کے اندر میں نے آج آپ کو ڈیٹیل سے پڑھایا ساؤتھ پولر ریجن کے اندر انٹارٹک کا جو ایریا ہے سب کانٹیننٹ ہے وہاں پہ ہول کریئٹ ہوا ہے اوزون ہول کے نام سے تو وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ساؤتھ پولر ریجن تھا سٹوڈنٹس نیکسٹ ایم سے کیوں ہے دہ تھکنیس اوپ ایٹموسپیئر ایٹموسپیئر کے تھکنیس کتنی ہے تھاؤزنڈ کلومیٹر اور ان کی لیئرز کے نام بھی آنے چاہیے سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے آپ کو ٹروپو سپیئر سٹاٹو سپیئر اس کے بعد میزو سپیئر تھرمو سپیئر اور ایگزو سپیئر جی سٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوں ہے دہ کمیلیشن اوپ ایٹموسپیئر ایڈ فوگ اس کال سموگ سٹوڈنٹس آپ کو پڑھایا ہے سموگ آگے سے پھر فردہ دو طرح کی ہوتی ہے اوکسیڈائزنگ سموگ جیسے ہم فوتوکمیگل سموگ بھی بولتے ہیں ریدیو سنگ سموگ نیکسٹ اوزون ایس پریزنٹ ایس پریزنٹ ایس پرم آف لیئر ان ڈیش دہ سٹیٹو سپیئر اینڈ سراؤنڈ دہ گلوب ایٹ ایسٹنس او پچیس کلومیٹر سے تیس کلومیٹر اب یہاں پچیس کلومیٹر سے تیس کلومیٹر والا تو اپشن نہیں ہے اگر آپ ٹیکس بک دیکھیں تو اس میں اٹھائیس لکھا ہوئے لیکن کچھ بکس میں تیس بھی آ جاتا ہے تو پچیس سے تیس یا اٹھائیس آجائے تو یہ رائٹ آنسر ہوگا الفا جی دیو سٹوئنٹ اب ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو کی طرف وچیس وچ آف دا فولیونگ ایس نوٹ دا پراپرٹی آف کاربن مونوکسائیڈ ان میں سے کون ہے جو کاربن مونوکسائیڈ کی پراپرٹی نہیں سٹوئنٹ سب جانتے ہیں کہ کاربن مونوکسائیڈ جو ہے وہ ایک پولر گیس ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ ایک نون پولر گیس ہے کاربن مونوکسائیڈ پولر گیس ہے تو اٹھائیس کلرلیس بلکل ٹھیک ہے آرڈر لیس بلکل ٹھیک ہے سولیبل ان وارٹر پولر ہونے کی وجہ سے سولیبل ہے بلکل ٹھیک ہے لائٹر دن ائر تبی تو یہ ائر میں ڈیفیوس کر جاتی اوپر جو گیس ائر سے لائٹ ہوگی وہ گیس اوپر کو موف کر جائے گی جیسے آپ اگر بیلون کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ گیس یعنی خود سے گبارہ بھرتے ہیں تو وہ گبارہ نیچے رہتا ہے کیونکہ کاربن ڈائیکسائیڈ ائر سے ہیوی ہے اگر اب اس میں ہیلیم گیس یا میتھین گیس بھرتے ہیں تو وہ گبارہ اوپر جاتا ہے سو لائٹر دن ائر بلکل لائٹر دن ائر اس لئے کاربن مونوکسائیڈ اوپر موف کرے گی نوٹ ہائیلی پوائزنس یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ باقی تینوں باتیں ٹھیک ہیں نوٹ ہائیلی پوائزنس یہ پوائزنس گیس ہے سو اس کا رائٹ آنسر ہے سٹوینٹس سی جی ڈی سٹوینٹس تو قوز کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پریویس کانسپس کے ساتھ بھی ٹچ میں رکھنا سو یہ ہماری روٹین چال رہی ہے ہر تین چار لیکچر کے بعد قوز ہمارینج کرتے ہیں اب ہم دوبارہ لائٹ بوٹ کی طرف موف کرتے ہیں اور اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں سو لیٹس موف ٹو ورڈ لائٹ بوٹ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے اور نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم وارٹر پولوشن کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ